سینئر صحافی اور انکر پرسن نسیم زہرہ کا کہنا ہے کہ کچھ تیکنیکی خرابیوں، سخت اختلافات، کچھ شخصی کمزوریوں اور پھر نو مئی کے ادھم اور لاقانومیت کے سنگین واقعات کے بعد ہر زبان پر ختم شد کا لفظ گردش کرنے لگا اور پھر نیا پروجیکٹ شروع ہوا یک دم مقدموں کا الزامات کا پروپیگنڈے کا تیدوبند کا حصار سا بنتا چلا گیا طریق انصاف کی شکل میں پرانی پیشکش کی ناکامی روز روشن کی طرح آیا تھی جس کے بعد پی ٹی آئی کا تقریباً تمام ڈھاچہ ہی مندھم کیا جانے لگا اپنی تازہ سیاسی تجزیر میں نسیم زہرہ کا مزید کہنا ہے کہ نو مئی کے معاملات سے کچھ ہٹ کر پرانے پروجیکٹ کے متدد ستونوں کی گرفتاری پھر اڈیالا یا کوٹ لکپت یا سیون لائنز جیل میں منتقلی ادھر عدالت سے کچھ چھوٹ ادھر پولیس وغیرہ کی پرتیاں جیل میں دوبارہ واپسی کا سلسلہ چلتا رہا ایسے میں ان لوگوں کا بھی رگڑا ہو گیا جو نو مئی کے واقعات میں ملوث نہیں تھے بس پھر بہت سے ستون ڈگ بھگا گئے ایک ایک کر کے یہ کہہ کر پارٹی چھوڑنے لگے کہ آپ سیاست سے وقفہ چاہیے وجوہات مختلف بیان کی نو مئی کے حملوں کی شدید مضمت کی آخر مطلوب یہی تھا پی ٹی آئی کے گرے ہوئے ملوے کی مدد سے ایک نئی امارت کی تعمیر شروع ہوئی جہاں گر ترین جیسے پرانے کھلاری میدان میں کود گئے جن کی سیاست نے عاملیت کے دور میں جنم دیا تھا اور انہوں نے عمران خان کے لیے اتنی خدمات سر انجام دیں کہ ای ٹی ایم اور عمران خان کے دست راست کہلائے گئے نسیم زہرہ کہتی ہیں کہ وقت ایک سا نہیں رہتا ترین کو پھر نئے مصوبے کا حصہ بنایا جا رہا ہے پارٹی کا نام اس تحقام پاکستان پارٹی ہے ایک عجیب سما تھا سب لوگ امن کر آئے اور پھر جو کہہ چکے تھے اب وہ سیاست چھوڑ رہے ہیں اور وہ بھی ایک عمران خان کے متوالے جو کہہ چکے تھے کہ اب ماتے پر گولی مارو گے تب اپنے لینڈر کو چھوڑوں گا لیکن کسی نے گولی نہیں ماری اور نہ عمران خان کے ساتھ رہے اس کے برعکس فوری طور پر ترین کی پارٹی میں شمولیت حاصل کی اسی طرح عمران خان کے سو حامی دوڑ کر ترین گروپ میں شامل ہو گئے نہ کوئی شرمندگی نہ کوئی پریشانی کہ لوگ کیا کہیں گے جہاں کہا گیا کہ جاؤ وہیں چلتی ہے لوگوں کی پروہ کم اور اپنی سیاسے مستقبل کو شاید تابناک بنانے کے شوق میں یہ سوچا ہوگا کہ کمک وقت کے طاقتور حلقے فراہم کریں گے تو پھر لوگوں کی تنقید کی کیا پروہ ان بظاہر جیت کے پجاریوں کے سامنے ترین پارٹی کی نکا میں کچھ جلد سامنے آ گئی پارٹی بننے کے بعد متحرک کم اور خاموش زیادہ دکھائی دی اور پھر سب سے حیران کن ترین صاحب کا لندن کا سفر وہ علاج کے لیے لندن روانہ ہو گئے ہیں ابھی تو پارٹی شروع بھی نہیں ہوئی تھی کہ کچھ چالے الٹی ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں ترین کے نئے سیاسی دوست سمجھ رہے ہیں کہ عمران خان کی ست غلطیوں کے باوجود ان کا ووٹ ان کو شاید نہیں پڑے گا عمران خان کے ساتھ کھڑے شام امود قریشی یہ سب دیکھتے ہوئے ترین پارٹی کے بارے میں کہہ چکے ہیں ڈیڈ آن آرائیول اور بات تو سچ ہی ہے گرچہ ہے کچھ رسوائی کی اس کے معنی بہت مشکل میں گھرے عمران خان کے لیے شاید فوری آسانی تو نہیں پر مارکہ آرائی والوں کے لیے ترین آپشن کوئی کامیابی کی نوید نہیں یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا